نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں گام کی دنیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں منیشہ گودارہ اس بولٹن میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں گام اور قصبوں کی ہر وہ چھوٹی بڑی خبر جس کا سر اکار ہے آپ سے تو آئیے شروع کرتے ہیں گام کی دنیا کا آج کا سفر خبرپالی کی سمیرپور کشیتر سے ہے جہاں بیرامی ٹولناکہ کے پاس کھڑے ٹرک کو پک اپ نے ٹکر مار دی اور حادثے میں پک اپ میں سوار دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ساتھیاک پوتا دیں ایک گھائل نے بانگڑ ہسپٹل لے جاتے وقت راستے میں دم توڑ دیا جانکاری کی انسار پک اپ پھل لے کر گجرات سے جودپور جا رہی تھی کہ راستے میں ہی یہ حادثہ پیشا گیا خبرش گنگا نگر کی سورتگر تھرملک شیتر سے ہے جہاں نرمانہ دھین بھارت مالا سڑک پر یوجنا پر ایک حادثہ پیش آیا جانکاری کے مطابق حادثے میں جیپ سوار دو لوگوں کی موت ہو گئی اور جس کے بعد پولیس نے یہ شووں کو موچری میں رکھوایا اور پولیس اس پورے ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے خبر جودپور کے بورا نادہ کشیتر سے ہے جہاں انڈرسٹی ایریا میں کیوی ہینجکرافٹ فیکٹری میں بوائلر فٹنے سے قریب بیس مزدور جھولس گئے جنہیں مہاتمہ گاندھی اسپتال میں بھرتی کروائے گیا جہاں پانچ مزدوروں کی حالت گمبیر بتائی جوا رہی ہے جبکہ انہے گھائلوں کو پراتھ میں کپچھار کے بعد گھر بھیج دیا گیا جھولاوار کے خانپور میں تیز رفتار کار کے چپیٹ میں آنے سے ایک یوکی موت ہو گئی دراصل سمر گانگ کا نواسی گورو میں ہر بائیک سے اپنے گھر جوا رہا تھا اور اسی دوران روپہ ہیڑا تیراہے کے پاس تیز رفتار کار نے بائیک کو ٹک کر مار دی جسے گورو گمبی روپ سے گھائل ہو گیا گھائل عوستہ میں اسے خانپور سی ایتسی میں بھرتی کروائے گیا پراتھ میں کپچھار کے بعد اسے جھولاوار ریفر کر دیا گیا جہاں علاج کے دوران گورو کی موت ہو گئی اور فلحال پولس نے ماملہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے خبرناگور کی کھمسر کشیطر سہے جہاں بیر آواز سرحد میں ڈمپر کی چھپیٹ میں آنے سے بائیک چالک گمبیر گھائل ہو گیا گھائل کو پراتھمک اپچار کے لیے کھمسر سی ایتسی میں بھرتی کروائے گیا جہاں ڈاکٹر ایس پر پراتھانی نے گمبیر حالت میں اسے جودپر ریفر کیا جہاں راستے میں ہی بائیک چالک گووند رام کی موت ہو گئی پولس نے امرو تکا شاو موچری میں رکھوایا پالی کے دیسوری سے بڑی خبر افیم ڈوڈا تسکر نے پولس پر ہی فائرنگ کر دی اور فائرنگ میں آپ کو بتا دیں پولس کا ایک جوان گھائل ہوا گھائل جوان کو جودپور ایمز میں بھرتی کروایا گیا اور تسکر سکورپیو سے ناکابندی توڑ کر موقع سے فرار ہوئے گھٹنا کے بعد زلے بھر میں ناکابندی کروائی گئی ساتھی بتا دیں کہ رات سمن زلے میں بھی ناکابندی توڑ کر فائرنگ کرنے کی سوچنا ملی بال بال دیسوری تھانا پر بھاری سوریش چودھری بچے پالی زلے کے دیسوری نال کی اگھٹنا ہے اور بالی ایڈیشنل ایس پی موقع پر پہنچے آٹھ کے درمینی رات کو چار بوجہ رات سمن پولیس نے اتلا دیکھی دو سکورپے واہن سندگد ہے جس میں ڈوڑا چورا ہو سکتا ہے یہ ناکابندی پولیس وہاں کی لوکل پولیس پچھا کر رہی تھی تو ادر سے بھاگے ہیں تو یہاں کانہ دکاری سوریش چودھری جنجنوں کی صدر تھانے لاکھے کی سمسپور گاؤں میں ایک بھائی نے اپنے ہی فوجے بھائی کی چاکو سے حملہ کر ہتیا کر دی گھٹنا کے بعد سے آروپی فرار ہے اور جس کے تلاش میں پولیس جھٹے ہوئی ہے صدر سیائی گوپال سنگھ ڈھاکا نے یہ بتایا کہ سمسپور گاؤں پر رہنے والا مکیش فوج میں کار رہت تھا جو کل صبح ہی چھٹی پر گھر آیا تھا اس کا اپنے ہی بھائی چرن سنگھ کے ساتھ روپیوں کے لن دن کے علاوہ ساملاتی مکان بنانے کو لے کر منموٹاؤ بھی چل رہا تھا اور رات کو دونوں کے بیچ جھگڑا ہوا تو چرن سنگھ نے مکیش پر چاکو سے وار کر دیا اس حملے میں مکیش کی موت ہو گئی اور پولیس نے شب کا پوسٹ موٹم کروا کر پریجنوں کو سپورٹ کر دیا ہے ماملے میں مرتق کی پتنی نے آروپی جیٹ کے خلاف ہتیا کا ماملہ درج کروایا ہے مکیش کمار سنوب گلجاری لار نیوازی سمسپور گائر لاؤستہ میں آرار ہوسپل میں لائے گیا ہے ہوسپل جائے کی جانگاری کی تو وہاں مکیش کمار کی ڈیتھ ہو چکی تھی دورانہ ہلا جے اس کی ڈیتھ کی سمندھ میں اس کی پتنیں کی طرف سے مرتق کے بھائی چرن سنگھ کے خلاف دارہ دو ای پی سیوں پرکن پنجیوت گروایا گیا ہے پرکن درجگر کے انوشندان جاری ہے دونوں بھائیوں میں آپس میں کوئی لیندین کا ایواز تھا اس کو لے کے جگڑا ہوا ہے اور اس جگڑے میں آئی چوٹ کے کارنس کی ڈیتھ ہو کوٹا کی ویجیان نگر تھانا پولیس ویلڈنگ روڈ بنانے کے کار کھانے پر چھاپا پولیس نے مارا پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ روڑ نمبر پانچ پر ست ویلڈنگ روڈ بنانے کے کار کھانے میں برینڈڈ کمپنی کا نکلی مال بنایا جاتا ہے اور اس سوچنا پر پولیس نے چھاپا مارا اور پانچ سو سٹھ سٹھ باکس نکلی مال کی بھی زبط کی پکڑے گئے مال کی قیمت کے اگر ہم بات کریں تو قریب چھے لاک پچاس ہزار روپے آنکھی جا رہی ہے پولیس نے دھارہ تریسٹھ کوپی رائٹ ایکٹ کے تحت ماملہ درج کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ پرکاش الیکٹرڈوڈز پرائیوٹ لیمیٹڈ نیو اے آر سی کمپنی کے نام سے نکلی ویلڈنگ روڈ بنا کر بیچ رہی تھی اور پولیس نے ماملہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے ایک کوٹہ سیر میں سالہ سر ایڈسٹیز ہے وہ ویلڈنگ روڈ کا نیرمان کاری اتپادن کاری وکرے کارے کرتی ہے اس کے جو فرم کے سائجدار ہیں وکاس موتا ان کے دوارہ ویڈیان نگر پر ایک ریپورٹ پیش کی گئی کہ ان کے جو کوپی رائٹ اور ٹیڈ مارک ہیں اسی کے ہوں بہو پیکنگ کر کے اور ان کا پروڈکٹ ہے اس کو نکلی روپ میں پرکاس پرائیوٹ لیمیٹر فرم ہے وہ اس کا نیرمان کر رہی ہے اور اس کا وکرے کر رہی ہے اور اس کو آرکھک نقصان پہنچا رہی ہے اس کے جو کوپی رائٹ ہیں ٹیڈ مارک ہیں ان کا انوچیت اپیو کر رہا ہے کیا جا رہا ہے اور پروڈکشن اور وکرے کارے کیا جا رہا ہے جس پر 567 باکسے جو ہیں ویڈنگ روڈ کے ان کو موکیش سے جبت کیا گیا پولیس کے قبضے میں لیا گیا ہے جھالاوار کے پیڈاوا میں کھیت میں کرنٹ لگنے سے کسان کی موت ہو گئی اور گھٹنا پیڈاوا تھاناکشتر کے فرشپورا گام کی ہے جہاں موکیش دانگی سنچائی کرنے کے لیے کھیت پر گیا تھا اور ساتھ میں اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا سنچائی کے لیے موٹر چالو کرتے سمیں موکیش کرنٹ کے چپیٹ میں آ گیا جس سے وہ جھولس گیا گرامنوں نے اسے اسپطال میں بڑھتے کروایا جہاں اسے امرت گھوشت کر دیا گیا سوچنا کے بعد پولیس بھی اسپطال پہنچی اور پوسٹ موٹم کے بعد شاپاری جنو کو سوپ دیا فلحال پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے خبر بھیلوڑا کی سوائی پور سے ہے جہاں نکاب پوش بدماش ہتیاروں کی نوپ پر دن دہاڑے سرافہ ویپاری سے آبوشنوں سے بھرا بیگ لوٹ کر فرار ہو گئے اس دوران بدماشوں نے سرافہ ویپاری کے ہاتھ پر چاکو سے حملہ کر دیا اور واردات کی سوچنا پا کر پولیس موقع پر پہنچی پورے زلے میں ناکہ بندی کروائی لیکن بدماش پولیس کو گچھا دے کر فرار ہو گئے اور فیلحال پولیس آروپیوں کی تلاش میں جھٹی ہے کوٹا کی گمانپورہ تھانہ علاقے میں ایک نومبر کو پینسچ کلو چاندی کا پارسل چوری ہونے کے ماملے میں پولیس کو بڑی سفل طاحت لگی ہے پولیس نے اس ماملے میں تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اور ساتھی آروپیوں سے چو سٹھ کلو چاندی بھی برامت کی ہے پولیس کی اور سے برامت کی گئی چاندی کی قیمت پچھس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے ایس پی گورف یادو نے یہ بتایا کہ پولیس نے مکیش جنید اور جاوید کو گرفتار کیا ہے فرارہ پولیس آروپیوں سے پوچھتاچ میں جھٹی ہے چاندی کا کافی بڑا کنسائنمنٹ آیا ہوا تھا جس کو سیون ونڈرز روڈ پر ایک پرٹکولر جگہ پر رکھا ہوا تھا جو آگے جس کا بھی تھا اس کو سملایا جاتا اس دوران وہاں سے جو ہے جس جگہ پر مال رکھا ہوا تو وہاں سے 65-64 کیلو چاندی چوری ہونے کی سوچنا نقب جنی ہونے کی سوچنا ہمیں پرابت ہوئی کیونکہ یہ کافی بڑا بڑی چوری تھی اور اس کا اگر مارکٹ میں مولے دیکھا جائے تو قریب 25 لاکھ کا ہوتا ہے تو گمانپورا ایسے چو کو وشیر تیسہ نردیش دیئے گئے ان کے نیتریت میں ایک ٹیم بنائی گئی جنہوں نے اس پہ ورک کرتے ہوئے تین لوگوں کو گرفتار کیا اور ان سے مال کی برامتگی کی اجمیر کی جویلین اسپتال میں ریزیڈنٹ ڈاکٹر اور نرسنگ کرمیوں کا آندولن لگاتا جاری ہے جس کے دہت دو گھنٹے کا کار بہشار کیا گیا ریزیڈنٹ ڈاکٹر اور نرسنگ کرمیوں نے اپات کالین وارڈ کے باہر مون ویروت پردرشن کیا اور مہلا ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی اب حدرتہ کے دوشوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کی اور ساتھ ہی کاروائی نہیں ہونے پر سوموار سے ہر تال پر جانے کی بھی چیتاب نہیں دی آج مہلا ریزیڈنٹ چکستہ اور چکستہ کرمی سے مارفیٹ کے معاملے میں تیرا دن بیٹھ سکے ہیں اس کے بعد بھی ابھی بھی مارفیٹ کے سبھی آروپی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے اسی کو لے کر ہم تیرا دن سے یہاں امرجنسی کے سامنے پردرشن کر رہے ہیں آج ہم نے گاندیوادی طریقے سے پردرشن کیا ہے اور پرساشن سے نویدن کیا ہے کہ تھوڑا دیکھیں سنیں اور معاملے میں ایکشن لیں پالکی سومیرپور میں پولیس نے عوید بجری پریوہن کو لے کر کاروائی کی ہے عوید بجری خنن اور پریوہن کے خلاف چلائے جا رہے ابھیان کے تحت سومیرپور پولیس نے عوید بجری سے بھرے دو ٹریکٹر ٹرولی زبط کیے ہیں ساتھی اس کاروائی کی جانکاری خنن ویبھا کو بھی دے گئی ہے تھانہ ادھکاری رویندہ سنگھ ہیچی نے یہ بتایا کہ سومیرپور اپخندک شیطر میں عوید بجری خنن اور پریوہن کی جانکاری ملی تھی جس پر نووی گام سے گزر رہے جوائی ندی میں عوید بجری سے بھری ایک ٹریکٹر ٹرولی زبط کی گئی ہے اور اسی پرکار سومیرپور جوائی ندی سے بھی ایک ٹریکٹر ٹرولی زبط کی گئی ہے خبر شیگنگا نگر کے گھرسانہ راولاک شیطر سے ہے جہاں اندرہ گاندھی نہر پریوجنا کا پانی نہیں ملنے سے گےہوں کی بھائی پر سنکت آ گیا ہے اور ایسے میں کسان جلس انسادن ویبھا کے خلاف لامبند بھی ہونے لگے ہیں کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہوں کی بھائی پر سنکت بنا ہوا ہے پنجاب اور راجستان میں کانگرس کے سرکار ہونے کے باوجود کسان پانی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں دوسری اور ماخپا اور بھاجپا کے اور سے روجڈی شیطر میں دس نومبر کو گھیرا اور پردرشن کی چویتاب نہیں دی سر چناناو کی جوائی کمانڈ سپی راحل کوٹوکی کی نردیش پر پالی میں بھی ویبھن کارکرموں کا آئیو جن کیا جا رہا ہے اور اسی کے تحت تختگرد میں محلاؤں کو انیائے کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جاگ رکھ کیا گیا محلاؤں چاہیے آگا میں دیپاولی تیوہار کو دیکھتے ہوئے کمہار جاتی کے لوگوں نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں آپ کو بتا دیں کہ کرونا مہماری کی چلتے دیش کی ارث ویوستہ چاپٹ ہو گئی ہے اور ایسے میں پی ایم نریندر موڈی کے ووکل فور لوکل نارے دیش کی ارث ویوستہ کو آتما نرح بنانے کا پریاز شروع کیا ہے اور اسی کے چلتے ٹونک کے دیولی شیط میں کمہار جاتی کے لوگوں میں نئی آشا کی کرن جگی ہے اسی آس میں کمبکاروں نے ببھن پرکار کی مٹی کے دیئے اور کھلونے بنانا شروع کر دیا ہے وہیں محلاؤ نے بھی دیپاولی پر کے مٹی کے دیئوں کے ساتھ گھر روشن کرنے کی ھانی ہے محلاؤ کا کہنا ہے کہ جو خوب سورتی دیپاولی پر مٹی کے دیئے جلانے سے ہوتی ہے ویسی کسی سے نہیں ہوتی کھڑائیں دیتا ہوں مٹی کھڑائیں دیتا ہوں پانی کھڑائیں رکھتا ہوں دیا رکھتا ہوں سپیڑا رکھتا کروا رکھتا ہوں پھولا ماز رکھتا ہوں پھلے بنانے رکھتا ہوں ملیم نراند مہتی جی نے وکل ٹو لکل کا نعرہ دیا ہمیں بھی ان کے چاہیے اور چینی سامانوں کا وعیش کار کرنا چاہیے اس بار میں چینی سامانوں کو اپنے دیش تے بنیم سامان ہی اپیو دیپا اولی پہ جو ساز سجاو ہوتی ہے اپنے ہی دیش سامان کو اپیو مل گی جی مٹی کے برطان مٹی کے دیپ بگیرہ اور اس چین سے جس پرکار کا بباد ہو اس کے بعد پورے دیش میں لوگوں نے روز وقت کرتے چینی آئیٹم وں اپنی گھر کو روسن کریں گے اس سے ان کی بکری ہی نہیں بلکہ ان کی دیپاولی بھی سکت پورن ہوگی اب دیکھنا ہے کہ لوگ کی نمودی کے وکل فال لوکل نعرے کو کتنا آتم ساتھ کرتے ہیں اور اس شبیان کو کتنا سفل بناتے ہیں صحیح ہوگی شپال مینا کی ساتھ منیز بالی ایوان ٹی وی نیوز دیولی ٹوم اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فیلحال کے لیے دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایوان ٹی وی نماز کار